ہیرو پرینٹس آج کے ہمارے ویڈیو کے سبدہ لنکار کی کچھ پرکار آئیے دیکھتے ہیں نمبر ایک انوپیاس لنکار سب سے پہلے اس کی دیفنیشن دیکھتے ہیں کہ جہاں کعبی میں کسی ورن کی آورتی ایک سے ادھگ بار ہوتی ہو وہاں ہمارا انوپیاس لنکار ہوتا ہے جیسے کہ دھارن کے طور پر دیکھیں ترنی تنوجہ ترتمال تروبر وہو شائے تو یہاں پر جو ہمارا تیہ ورن ہے اس کی آورتی ایک سے ادھگ بار ہو رہی ہے جیسے کہ ہم نے دیفنیشن میں پڑھا اس کی پریباسہ ہم پڑھا انوپیاس کی میں کہ ایک ورن کی آورتی جب ایک سے ادھگ بار ہو رہی ہے تو ہمارا انوپیاس لنکار ہوتا ہے تو ادھارن میں اس کے تیہ ورن کی آورتی ایک سے ادھگ بار دے رکھیں تو یہ ہمارا انوپیاس لنکار ہے جیسے کہ ترنی تنوجہ ترتمال تروبر بہو شائے تو یہ ہمارا انوپیاس لنکار ہے ایسے ہی اس کے دوسرے اگزامپل میں دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ چارو چند کی چنچل کرنے کھیل رہی ہیں جلدھل میں اس میں بھی چے ورن کیا ورطی ایک سے ادھگوار ہو رہی ہے تو یہ ہمارا انوپریاس علمکار ہے انوپریاس کی جو پریباسہ ہے وہ سیدھی ہے کہ جہاں ایک ورن کیا ورطی ایک سے ادھگوار ہوتی ہو تو ہمارا انوپریاس علمکار ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ مکہ علمکار جس کاویے میں ایک سبھ ایک سے ادھگوار ہوتا ہے اکٹہ سو گھنی مادکتہ ادھگو resonates جس کاویے میں ایک سبھ ایک سے ادھگوار ہوتا ہے جس کاویے میں ایک عملکار ہوتا ہے مالکار ہوتا ہے اکٹہم آیا ہوتا ہے ان پنکتیوں میں جو ایک سفر ایک سے ادھگ بار آرہا وہ کیا ہے وہ ہمارا کنک کنک ہے جو ایک سے دو بار آرہا ہے ایک سے ادھگ بار یعنی دو بار آرہا دونوں کا أرث الگ الگ ہے پہلے کنککارت ہے سونا یعنی کی آبوسن اور دوسرے کنککارت ہے دھتورا یعنی کی نصر اب اس معلوم میں آگے دیکھتے ہیں یا کھائے بورا تنار یا پائے بورا یعنی کی یا کھائے بورا تنار یا پائے بورائے مطلب کہ جو دھتورہ کھا لے جو مطلب کہ نسہ کر لے جو سرہ پی لے تو وہ تو اس میں جھومتا فیرے گا نسے میں اور جسے سونا پائے نر یا پائے بورائے جسے سونا پا جائیں وہ اس خوزی میں جھومتا فیرے گا تو دونوں کے ارث الگ الگ ہوئے تو یہ ہمارا یمکہ لنکار تھا آگے دیکھتے ہیں سلیس لنکار جہاں کسی سبد کے ایک سے ادھک ارث نکلے وہ سلیس لنکار ہوتا ہے سلیس کا ارث ہی ہوتا ہے چپ کا ہوا یہاں پر ایک ہی سبد کئی ارثوں کو لیے ہوئے ہوتا ہے جیسا کہ اس کی پریباس میں کہا گیا ہے کہ جہاں کسی سبد کے ایک سے ادھک ارث نکلے وہ سلیس لنکار ہوتا ہے تو اس کے دھارن میں ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں ایک ہی سبد کے ایک سے ادھک ارث نکلے رحمان پانی راکیے بین پانی سبسون پانی گئینا ابرے موتی مانس چون تو وہ ایک سبد کیا ہے ہمارا تو وہ ایک سبد ہے ہمارا پانی سبد ایک ہے پانی اور جو تین جگہ آ رہا پر لیکن ارث اس کے الگ ہے لگے تین جگہ وہاں سلیس لنکار ہوتا سلیس کا ارث ہی ہوتا چپ کا ہوا یہاں پر ایک ہی سبد کئی ارثوں کو لے ہوتا جیسے کہ یہاں پر ایک ہی ارث ایک ہی سبد یہاں پر ایک ہی سبد کئی ارثوں کو لے ہوتا جیسے کہ اس میں پانی ہے یہ تین جگہ اور تینوں جگہ پانی تین ہی ارث لے ہوئے ہیں جیسے کہ جو ہمارا پہلا پانی دیا ہے اس کا ارث ہے موتی اور جو دوسرا پانی ہے اس کا ارث ہے مانس منشش یعنی کی اور جو تیسرا ارث ہے وہ ہے چون تو جیسے کہ ایکزامپل کے طور پر دیکھیں کہ جیسے کہ اس دھارن میں جیسے نیچے دیا گیا ہے کہ اس دھارن میں تیسرے پانی سبد ہے سلسٹ اور اس کے یہاں تین ارث ہے چمک موتی کے پکشے پرتشتے منشش کے پکشے جیسے کہ جیسے پہلے کا پہلا ہے پہلے جو پانی ہے اس کا ارث ہے موتی سے یعنی کی موتی کی چمک سے جو موتی کی چمک ہے وہ پانی پانی سے اور بینوں پانی سب سون اب یہ ہمارا دوسرا پانی آیا تو اس دوسرا پانی کا ارث ہے منشش یعنی کی منشش ایڈیو جو اس دوسرا پانی جو تیسرا پانی ہے اس کا ارث ہے پانی سے اس کا ارث ہے جل سے جو تیسرا پانی اس کا ارث ہے جل سے یعنی کہ جو جل جو چونے جو ہوتا جو آٹا ہوتا جو اسے بیڈرے کام آتا جل اس سے یہ حج کے ہماری ویڈیو تھی جس میں ہم نے انوپریہ شیمک اور سلیشتی رو لنکار پڑھے اور ہم نیکسٹ ویڈیو میں اپنی اگلی ویڈیو میں ارثا لنکار کے پرکار پڑھیں گے دھنیا واد